موزا تلس میں اس سال پھر سیلاب اور لیڈن سلائڈی نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بیگر کر دیا ہے پچھلے سال جولائے کے مہینے میں آنے والے سیلاب سے اس گاؤں میں تیرہ افراد جانباق اور پینتیز مکانات تباہ ہو گئی تھے جبکہ اس سال تیس جولائے کے شام ساڑھے چار بجے آنے والے تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائڈی کے نتیجے میں موزا تلس میں ایک شخص جانباق ایک سو تیس مکانات مکمل تباہ جبکہ آٹھ سو پچاس افراد بیگر ہو کر خیموں میں بیچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہاں سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشان ہیں سیلاب اس طرح آیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئی پانچ بجے قریب بلکہ پانچ بجے سیلاب آیا ہے جی اور ادھر کوئی دھماکہ ہوا ہم چھات پر بیٹھے ہوئے تھے دھماکہ ہوا ہے اس کے حساب سے ساتھ ساتھ دھواں بھی اٹھایا جی جس کی وجہ سے ہم وہاں سے بھاگے ہیں گھر سے ہمارا پر صرف جسم پر کپڑے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچایا آگے اس علاقے سے جہاں پر سیلاب آئی ہوں اس میں ایک سو تیس گھر تباہ ہو چکی ہیں اور وہ ایسی تباہ ہو گیا ہے وہ بلکل ہماری ایک گاؤں بلکل غرق ہو گیا ہے جہاں ان کے لئے زلی انتظامیہ پاک فوج مقامی افراد اور مختلف سرکاری و غیر سرکاری ادارے امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں لیکن بڑے پیمانے پر راشن عدویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اشد ضرورت ہے تیلیس میں پچھلے دنوں جو تباہ کن سلاب آیا تھا اس سے یہاں کے کوئی ایک سو تیس گھرہ نے مکمل طور پر ڈیمولش ہو گئے ہیں اور کوئی آٹھ سو پچھاس سے زیادہ کی قریب افراد جو ہے ٹینٹس میں اس وقت شفٹ کیے گئے ہیں دسٹرک انتظامیہ جو ہے وہ ان کی ایمیجیٹ ریسکیو اور اس کے بعد ریلیف کے لئے مکمل طور پر کوشان ہے دسٹرک زکار کمیٹی گانشے کی طرف سے پہلے پچھلے سال کے سلاب زدگان کے لئے ہم نے آٹھ 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 ہزار روپے کے حساب سے تقریباً پچاسی شہسی فیملیز کو امداد پروائیڈ کی ہے اور آج ہم نے تقریباً ایک سو چار فیملیز کو جن کے گھر ڈیمیج ہوئے تھے پچھلے سال کی نزبت اس سال اگرچہ انسانیں جائنے تو بچ گئیں لیکن پورا ایکس گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا پندرہ ہزار درختان سمیت دو سو کنال ذریعہ رازی فصلات سمیت کھنڈر بن گئے ہیں متاثرین سلاب کے خدمت اور حصلہ ابزائی کرنے کے سلسلے میں فلاحی ادارے مصروف ہیں تاہم سیاسی پارٹیوں میں ایمکی ایم نے بازی لے گئی واقعے کے فوراً بعد ایمکی ایم کے رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین قائد تحریک الطاف بائی کے ہدایت پر تلیس پہنچے اور متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی ان کے ساتھ گلگی بلتستان قانونساز اسمبلی کے ممبر راجہ آزم خان اور زونل انچارج نصار بلتی اور بشارت حسین بھی موجود تھے مشکل کی اس گڑی میں تمام اہل وطن کو متاثرین تلیس کی دل کھول کر مدد کرنے کی ضرورت ہے فرمان بلتستانی دان نیوز تلیس زلہ گانچے